ناظرین اکرام آپ کے ایک خواب اور اس کی تعبیر لے کر ہم پھر حاضر ہیں ناظرین اکرام آج کے ہمارے خواب کا جو موضوع جو ٹوپک ہے وہ ہے انار جیہاں اگر کوئی شخص اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں انار کھایا ہے یہ انار توڑا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اس کے آنے والے زندگی پر اس خواب کا کیا اثر ہونے والا ہے اس کا کیا مطلب ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اکرام اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو بلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سطح جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے نیک بات کا فیلانہ بھی سطح جاریہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام انار کس کو نہیں پسند چاہے چھوٹا ہو بچہ ہو بڑا ہو ہر کسی کو انار کھلایا جاتا ہے چاہے وہ مریض ہی کیوں نہ ہو مریض کو بھی صحت کے لیے انار کھلایا جاتا ہے لیکن اگر یہی انار کوئی ابندہ اپنے خواب میں دیکھے یا کھائے یا توڑے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انار کی اصل خواب میں مال ہے یعنی خواب میں انار کا دینا در اصل حقیقت میں مال کا دیکھنا ہے لیکن مرد کی حمت پر مبنی ہے خاص کر کہ جب وقت پر کھایا ہو یا نہ وقت پر کھایا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کسی مرد نے یہ خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے انار کھایا ہے چاہے وہ وقت وہ موسم انار کا ہے یا نہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ انار درخت سے اتارا اور کھایا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ کسی خوبصورت عورت سے نفع پائے گا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب میں انار شینی مال کا جمع کرنا ہے اور بعض اہل تعبیر نے فرمایا کہ خواب میں ایک انار شینی کھانا ایک میٹھا انار کھانا ایک ہزار درہم ہے جو پائے گا اور انار کڑوا یا کھٹا کھانا ترش انار کھانا غم اور اندوح ہے یعنی کھٹا یا کڑوا انار اگر کسی شخص نے خواب میں کھایا ہے تو وہ غم یا رنج و غم پائے گا اور اگر جس انار کا وہ ترش یا شینی ہونا نہیں جانتا یعنی اس نے خواب میں انار کھایا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ انار کھٹا تھا میٹھا تھا کڑوا تھا کیسا تھا تو اس بات کی تعبیر اس سے لی جائے گی جس طرح ہم میٹھے خواب پی میٹھے انار کے خواب کی تعبیر ہم نے بتائی اوپر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ انار شینی یعنی میٹھا انار اس کے موسم پر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ ہزار درہم پائے گا یا کم از کم پچاس درہم پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ انار شینی یعنی میٹھا انار اس کے موسم پر کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ ایک ہزار درہم پائے گا یا کم از کم پچاس درہم پائے گا یا ممکن ہے کہ درہم کی جگہ دینار پائے اور اگر دیکھے کہ انار جاڑے میں کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ ہر ایک دانے کے عوض میں اس کے لکڑیاں لگیں گی اور ہر حال میں انار ترش کھانا یعنی کڑوہ یا بکسہ انار کھانا وقت پر ہو یا نہ وقت پر ہو برا ہے اور انار شینی کا حکم درمیان درجے پر ہے یعنی میٹھے انار کا کھانا درمیان درجے پر ہے حضرت کرمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ انار شینی یعنی میٹھے انار اس کے موسم میں کھاتا ہے اگر وہ مسافر ہے تو اس کا سامان اور اسباب فروغ تو ہوگا بیچ دیا جائے گا اور سودہ گر ہے تو سفر مبارک اور بسود و منفاد ہوگا اور اگر دیکھے کہ انار شینی یعنی میٹھے انار کے دانے پائے یا اس کو کسی نے دیئے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو رنج پہنچے گا خواب وقت پر انار ہو یا بے وقت انار ہو یعنی وقت اس انار کے موسم میں کھائے ہو یا بے انار کے موسم میں نہ کھائے ہو اور اگر انار شینی یعنی میٹھا انار یا اس کا پوست اور مغز کھائے تو دلیل ہے کہ سب چیزوں سے برخورداری پائے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواب میں شینی انار میٹھا انار کا کھانا تین وجہ پر ہے پہلا مال جمع کرے گا دوسرا زن پارسہ یعنی پاکیزہ عورت تیسرا شہر آباد ہوگا لیکن انار ترش کھانا کڑوہ یا بکسہ انار کھانا موجب غم ہے یعنی غم کی وجہ ہے حضرت اسماعیل اشعص رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر بادشاہ دیکھے کہ اس کے پاس انار ہے تو دلیل ہے کہ شہر یا ولایت پائے گا یہی حال رئیس کا ہے امیر کا ہے اور تاجر کو دس ہزار درہم اور بازاری کو ایک ہزار درہم اور درویش کو دس درہم یا ایک درہم ملے گا تو ناظرین کے نام یہ تھی آج کے آپ کے خواب کی تعبیر اپنے خواب کے متعلق کوئی بات پھوچھ نہیں ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں آئندہ کے ایک نئے تعبیر ایک نئے تعبیر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین